موسلم سمودائی نہیں باقی سمودائی کے لوگ بھی جو ہے وہ ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں تیس روزے رکھنے کے بعد یہ ہم کو اللہ کے طرف سے ایک بہت بڑا توفہ ملتا ہے پورا پیغام تو ہمارے مسلح سے شہری دین نے رکھ دیا ہے موسلم کا سب سے بڑا پتہوار ہے عید اس لیے کر ہم لوگ نے دعا کیا ہندوستان کے خوشحالی کے لیے مجمع دیکھ رہے ہیں یہی ہے پہچان گنگا جمنی تحصیل دنیا بھر میں عید منائی جا رہی ہے لگ بھگ مہینے بھر کے انتظار کے بعد آج عید کی نماز آدھا کی گئی اس کے بعد خدبہ پڑھا گیا اس کے بعد دعا بھی مانگی گئی یہ جامہ مسجد ہے عیدگاہ ہے یہاں پر لگ بھگ دس بجے آج عید کی نماز پڑھی گئی یہاں پر بہت سے لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں سے نکل کر لگ بھگ مہینے بھر کے روزے کے بعد آج یہاں نماز پڑھنے آئے کافی خوشما یہاں کا ماحول ہے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل رہے ہیں آج عید کا ایک نماز مبارک دن ہے کیا آپ نے دعا پڑھی کیا پیغام دینا چاہتا ہے پورا پیغام تو ہمارے مسلے سے شہریدائن نے رکھ دیا ہے اور وہ سب ہم لوگ احساس بھی کرتے ہیں ان سب چیزوں کا لیکن یہی ہے کہ دیش کی خوبصورتی ہے انگینت تہواروں کا دیش ہے بھارت اور اسی میں سے ایک تہوار جو ہمارا سب سے بڑا ہے عید کی آپ کو مبارک باد آپ کے ویور کو اور پورے جھارکھن بھر کو مبارک باد تیس روزے رکھنے کے بعد یہ ہم کو اللہ کے طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ملتا ہے جس کو ہم عید الفطر عید کہتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں مو مٹھا کرتے ہیں تمام دشواسیوں کو عید کی دلی مبارک باد بہت خوشی کے احساس ہوتی ہے اور عید یہ مطلب خوشی ہی ہے اور ایک مہینہ لوگ جو ہے لگتار پندرہ گھنٹا سلہ گھنٹا جو ہے روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے ولی رکھتے ہیں روزے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں پانچ وقت کبھی اور اس کے علاوہ جو ہے ترابی کی بھی نماز ہوتی ہیں قرآن بھی پڑھے جاتے ہیں اور بہت سارے برائیوں سے بستے ہوئے جو ہے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے آج جو ہے کافی خوشی کا محول ہے اور سارے لوگ خوشے موسلم سمودائی نہیں باقی سمودائی کے لوگ بھی جو ہے وہ ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور ابھی ہم لوگ جو ہے سوائیاں وغیرہ بھی باتیں گے اور یہی عید کا پیغام ہے سامتی بھائیچارگی محبت امن پیس ہندوستان اسی کا نام ہے آج دیکھ لیجئے جھارکن کا سب سے بڑا پرپ سرول ہے اور اس کے ذات آج ہندو بھائیوں کا نوراترہ بھی چل رہی ہے اور موسلم کا سب سے بڑا پتہوار ہے عید اسی کا لے کر ہم لوگ نے دعا کیا ہندوستان کے خوشحالی کے لیے پورے دنیا کے خوشحالی کے لیے ہم لوگ نے دعا کیا ہے اور اپنے گھر والے پورے سبھی لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں ہم لوگ کتنا انتظار رہتا ہے عید کا بہت زیادہ بہت زیادہ کیوں رہتا ہے بہت خوشی کے دن رہتا ہے کپڑے سلواتے ہو کھایا کھالی جا کے کھائیں گے گھر والے آپ بھی آئیے آپ کو بھی چھائیں گے ہم لوگ سب کو آباد رکھیں اللہ پاک عید الفطر آج ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہی ہے اور یہ خوشیوں کا تہوار ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تہوار عطا کیا ہے اور اس تہوار میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑا تہوار دیا ہے جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں تراوی پڑتے ہیں ان کا صلح یادہ بدل دیاتا ہے اور روزے کا پیغام اصل یہ ہے کہ تمام لوگوں کے درمیان محبت ہو عید کا پیغام یہ ہے کہ انفت ہو اور پھر سب لوگ متحد رہے متفق رہے اور اخیبت کا بھائی چارگے کا پیغام بھی عید دیتی ہے اور سازی ساتھ اپنے وطن سے محبت کرنی کا بھی پیغام دیتی ہے یہ جو آپ مجمع دیکھ رہے ہیں یہی ہے پہچان گنگا جمنی تحصیل ہمارے ہندو بھائی بھی آگے لگے ہوئے ہیں ہمارے کرسچن بھائی بھی ہیں آدی واسی بھی ہیں مسلمانوں کے تبہار مل جل کر کے منا رہے ہیں یہی خود سورتی ہے یہی ہے جو پورے ورلڈ میں فیمس ہے پورے آس پاس کے علاقے سب لوگ اپنے اپنے علاقے میں کوئی پانی کا انتظام کیا ہے کوئی سربت کا انتظام کیا ہے کوئی چائے پانی کا انتظام کیا ہے ابھی لوگ نماز پڑھ کے نکلیں گے عیدگاہ سے اور سب جو کیمپ لگائے ہوئے ہیں سب کا ویلکم کریں گے پانی پلائیں گے یہی بہت بڑی سوشان ہے پڑھائی کے لئے مانگے جو پڑھائی گیا وہ مانگے عید منائے کیسے کیسے ہی مناتے ہو کسی کا تحرار کسی کا تحرار ایک گلے مل رہے ہو آپس میں ہاں دیکھئے مہینے بھر کے عبادت کے بعد روجے کے بعد جو دعا ہوتا ہے آج اور بچ پن سے ہم لوگ عید کے دن کا تو ایک انتظار کرتے رہے ہیں کہ عید جو ہے پیار محبت کا دن ہے بھائیچارے کا دن ہے گلے ملنے کا دن ہے اور اس دیش میں سب سے زیادہ اسی کی کمی ہو گئی ہے آج تو سب نے ہی دعا کیا ہے کہ تین سو پیسٹ دین ہمارا عید چلے عید رہے یہی ہے اور آپ دیکھئے یہ مہینہ آدموت ہے صرف عبادت کا مہینہ ہے آج سرحل بھی ہے رام نومی کا بھی ہے درگا پوجہ چیتی بھی چلنا ہے تو سب کا مالی کی ایک ہے یہی میں بشواش کرتے ہوئے ہم بھائیچارے کا سندیج دینا ہاں سب کو میں مبارک بات دیتی ہوں عید کی اس پردیش اور اس پورے دیش کے راسیوں کو اور اسی طرح سے سوہارد برقرار رہے ہمارا راج کشال رہے دیش کشال رہے اور سالوں بھرید ہو آج عید اور سرحل دونوں کا بلکل آج سرحل بھی ہے پرکرطی پر وہ سرحل تو تمام آدیباسی بھائی بہنوں کو بھی میری طرف سے دھیر ساری شک کامنا ہے ہمارا جھارکان ایسے ہی حراب حراب رہے ہیں لوگوں کا دل بھی حراب حراب رہے ہیں اور خوشحالی برقرار رہے ہیں بہت خوبصورت میں تو ہر سال آتی ہوں اور اس سمیں سب لوگ اللہ کا نام لے کر آتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بہت ایک خوشنما محول رہتا ہے ہمارا بھی سپونانا همارا بھی سبو کامنا ہے سب training